ملک ہندوستان ایک کلمہ کو شیعہ اور وہاں نے اوہ دے ثابت کیتا ہے اپنے آپ موازن میں شیعہ مخلصین اور شیعہ اولہ دڑھے وہ سنی اہل سنت ہیں آج سادھا نہ اہل سنت ہے ورنہ علی علیہ السلام دے اصنی شیعہ سنی ہے چلو کہتے ہیں کسی کوب نہیں ہسنی ہے مجھے میں دسلاتے ہیں علی علیہ السلام دے شیعہ ہونا اہل بیدہ محب ہونا کسی بھی نیراس نہیں اے مسلمان سارے کلمہ کو دے اصنی شیعہ تسی اپنا نقصان کردنا کہ ایک شیعہ جلی ساری مسلمان دی سی وہ تسی خواب خواب کہتی دوسرا دی کوئی نہیں لگنی ساری اے زیادتی نہ کرو اے ساب کس کلمہ دوں دی فرماؤنے علیہ السلام دی جلی جماعت سی شیعہ عربی زمان گروہ دی اونا دے ظاہری زمانہ خلاف چار قسم دے لوگ حضرت علیہ السلام دی جماعت سی او سارے شیعہ دی سی ایک جلے وہ اہل سنت ہے جلے سمجھ دے پہلے بھی خلیف ہے ٹھیک ہے اونا یہ برحق امام ہے اور یہ مندر ہے اہل سنت اور اہل حدیث میرے پر آؤ ایک بھی نہیں کوئی آدم نہیں جدا کہوے کہ امیر المومن اللہ السلام نے اپنے زمانے جنی یا جنگہ لڑی ہے اوہ جنگ جمل ہے جنگ سفین ہے جنگ لہربان ہے اور حق کو بے یاد ہے حق کری لینا دوسرے انہوں سار مندر ہے دوسرے انہوں کو غرطی ہوئی ہے اللہ انہوں کو معاف کرے اے نہیں اہل سنت کہیں گے ساتھ سے کوئی نہیں آگا بلکل کہیں گے کہ وہ پاہلے عمر مومنین ہیں پاہلے تلال زبیر ہیں پاہلے حمیر موابی ہیں سب انہوں کہیں گے کہ وہ خطا تھے ہیں وہ غلطی تھے ہیں حق کری لینا اے اہل سنت کے ایک بندہ بھی نہیں اے میں سے تو ابسہ ہم نے توری ذمہ دارینا بیچھا اسلام علاہ ان سے بول رہا ایک عالم اسلام چالم نہیں نہ اہل سنت دا اوبرزنگان حق دے سی انہوں سے مخالف ہندیان دوسرا گروہ جیڑے شیعہ تفضیلیہ سی تو پہلے آنوں میں نیک سمجھ دے سی مگر علیہ علیہ السلام سمجھ دے سی بھی اپنے خوزائر اور کمالات اور خوبیاں سب تو گیا امچہ نہ دے کوئی برابر اے تفضیلی گروہ سی ایک توہدہ گروہ بھی سی کوئی نہ کوئے بے آنے خواب خواہ اسلام جا جیڑے پہلے ہی آنے بنے زیادتی ہوئی پہلے ہاں کمیر المومن علیہ السلام دا ایک گروہ بھی موجود کیا ہے تھوڑا سا اور اور بدقسم جنہیں گروہ ایسا سی جنہوں خود شیعہ اور ماں بھی آنے کوئی اسلام چو خارج ہے اونا دا زبا مردار ہے اور اونا نے کہا حرام ہے او خالی ہے انہوں سہری ہے جنہوں نے دیکھا کہ انسان نہیں بندی بھی شکر خدا اے چار گروہ نے علیہ السلام نے بڑھ رہا سی پہلے سندھ بھی اسے شیعہ سی علیہ السلام بھی پاڑھ دی چفزیلی بھی شیعہ سی اسی سبائے جیڑے خلیفیانوں نے اتھا جاندے او بھی سی اور جیڑے غالی سی خدا مننا رہے او بھی سی اس تو حضرتی علیہ السلام بھائے ایک کمال بڑھا بجدو آپ بیان کر دے سی سارے گروہ اپنے اپنے جا راضی ہو کے جاندے سارے گیا لیکن اے علم دا کمال سی ورنہ انیاں گروہ انو کٹھیاں رکھنا انہیں مختلف خیال جیڑے گروہ سی انہوں نے مجھد رکھنا ہے بہت زیت خالی ہر ایک اپنے جا راضی ہو کے دلدہ سی میں نے یار سارے گیا تھی اور آج تک امیر المومن اللہ السلام دے خطبانی شرح ہر کوئی اپنے اپنے رنگ کر دے